احمدہو و نسلع علی رسولِ کریم امام عباد محترم سامین و عدرات چند منٹ کے لیے توجہ زیادہ آپ کا وقت نہیں لیں گے عقیدہِ ختمِ نبوت ہر مسلمان کی پہچان ہے عقیدہِ ختمِ نبوت اصل ایمان ہے عقیدہِ ختمِ نبوت کے بغیر کوئی مسلمان نہیں تحریک تحفظِ ختمِ نبوت تھوڑے ہی وقت کے اندر بہت زیادہ پرورام کر چکی ہے آج کا یہ پرورام بھی تحریک تحفظِ ختمِ نبوت کے زیر احتمام آپ کی اس مسجد اس جامعہ کے اندر جاری ہے تحریک تحفظِ ختمِ نبوت تھوڑے وقت کے اندر پرورام سیمینار اسی طرح داقتی پرورام لائبریریے اور عقیدہِ ختمِ نبوت کے اوپر آنے والے ہر آنچ کو روکنے کے لیے سیسا پلائی دیوان کھڑی ہے انشاءاللہ میں اور میرے ساتھی تحریک تحفظِ ختمِ نبوت کو لے کر آگے چل رہے ہیں یہاں سے بھی آغاز ہو رہا ہے آپ ہمارے دستوں بازو بنے انشاءاللہ یہ ایک بڑا چھوٹا سا پرورام ہے ہم اس سے بڑے بڑے پرورام جنہم اللہ شہد کے اندر کر چکے ہیں اور انشاءاللہ الرحمن اس وقت میرے دوستوں کے جو پرورام ہے وہ بہت وسیع ہے کہ ہم بہت بڑی لائبریری قائم کرنا چاہتے ہیں ایک ریسرچ سنٹر بنانا چاہتے ہیں کہ کھڑیاں والا کے اندر بھی اور جڑاں والا شہر کے اندر بھی انشاءاللہ الرحمن جس سے آمد الناس طلبہ اعظام علماء اکرام سب مستفیز ہوگے انشاءاللہ الرحمن آپ تھوڑے وقت کے اندر ہمارے ان پروراموں کو بھی دیکھیں گے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کے لیے کچھ کر سکے میں ان طالب علموں کو جنہوں نے اس پرورام کے اندر حصہ لیا اور وہ کامیاب دہرے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے اپنے تحریک کے ذمہ داروں کی طرف سے کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جنہاں کو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کوئی پتنے کتنے دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں جن کو قادیانیت کے بارے میں پتہ نہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں قادیانیت ہے کیا کہاں سے شروع ہوئی کیسے انہوں نے اس کو ڈیل کرے تو تحریک تحریک ختم نبوت یہ پیغام لے کر نکلی ہے کریا کریا بستی بستی ہم اپنے اس پیغام کو پہنچائیں گے آپ ہمارے دست و بازو بنیں محترم میں مولانا عثمان شاکر صاحب کبھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اتنا اچھا گلزستہ سجایا بچوں کو کٹھا کیا اور خوبصورت ایک منظر پیش کیا ہے اللہ رب العالمین ان کی اور تمام جو ان کے دست و بازو ہیں دوست و باب ہیں اللہ سب کی کام سکھوں کو قبول و مرضوح فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ